السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قسط نمبر 733 اللہ کی مدد یقینی ہے عجلت بازی انسان کی فطرت میں شامل ہے دعوت اور دعا سے ہی وبائیں اور بلائیں ختم ہوگی دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد اللہ تعالی کی مدد یقینی ہے اللہ کی مدد اور نصرت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا اور مدد کا کوئی وقت مقرر نہیں جب چاہے آ جائے لیکن بندہ عجلت باز ہیں وہ زیادہ دیر ٹھیر نہیں سکتا ذرا سی دیر ہو جائے تو شور مچاتا ہے کہتا ہے متا نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی الا انہ نصر اللہ قریب آگا رہو اللہ کی مدد قریب ہے لطیفہ وہی میں تاخیر ہو جاتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیچار جبرائیل علیہ السلام پر زور دیتے کہ تم جلدی جلدی آیا کرو تو آیتیں نازل ہوتی وما نتنزل الا بعمل ربک لہو ما بین ایدین وما خلفنا وما بین ذالک وما کان ربکا ہم تیرے رب کے حکم کے بغیر اتر نہیں سکتے ہمارے آگے اور پیچھے اور ان کے درمیان کی کل چیزیں اس کی ملکیت ہیں تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں فائدہ جس طرح فرشتے اترنے میں اللہ کے عمر کے محتاج ہیں چاہے اس کا طالب امام الرسول ہی کیوں نہ ہو اسی طرح نصرت اور مدد بھی اللہ کے حکم ہی سے نیچے اترے گی اس لئے ہر حال میں سبر سے کام لے خوب سبر کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسنِ زن رکھے اسی میں بندے کی ترقی ہے یہی دعوتی محنت کی سوغات ہیں دعوتی محنت کا پہلا سبق آیاتِ قرآنی اور آحادیثِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی گلدستہ اسلام میں جتنے بھی عمال ہیں ایمان کے بعد ان میں سب سے بالا افضل اور چوٹی کا عمل دعوتِ اللہ یعنی اللہ کے راستے کی جد و جہد ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآنِ مجید میں اس مبارک عمل کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِكُمْ مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ اے ایمان والو کیا میں تم کو ایسا کاروبار بتلا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے ڈالے وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرو یقین جانو اگر تمہیں پتا چل جائے تو یہ عمل تمہارے لئے بہت بہتر ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دیں گے جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والے باغات میں امدہ ترین رہائش گاہیں ہیں یقین جانو یہی تو عظیم کامیابی ہے فائدہ قورین کرام قرآن مجید نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے بعد علائے کلمت اللہ یعنی دعوتی نقل و حرکت کے عمل کی بات کہی ہے یعنی ایمان کے بعد دعوتی اللہ سب سے بڑا عمل ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر اور افضل عمل کونسا ہے تو آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا پوچھنے والے نے پوچھا پھر کونسا آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد پھر پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا حج مبرور فائدہ اسی طرح جہاد یعنی دعوتی کام کو تبرانی اور حدیث کی دوسری کتابوں میں سنام العمل اور سنام الاسلام کہا گیا یاد رہے اونٹ کی کوہان کو عربی میں سنام کہا جاتا ہے اس جانور کی اہمیت کو سہرائی لوگ ہی جانتے ہیں کہ وہ کس قدر قیمتی جانور ہیں اس جانور کے یہ تو سب آزا ہی قیمتی ہیں ٹانگوں کی اپنی اہمیت ہے کہ وہ نہ ہو تو یہ چلے کیسے دل بھی بڑا اہم ہے کہ یہ اپنا عمل چھوڑ دے تو خون رک جائے جانور جامد ہو جائے الغرز جگر ہے آنکھیں ہیں دماغ ہیں ہر عضو اہم ہے مگر ان سب آزا میں جو عضو ان سب سے بلند اور بالا ہے وہ اس کی کوہان ہیں یعنی اسلام کی سربلندی کے لئے مختلف تحریکیں اور ادارے جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں مثلا مدارس خانکائیں سیاسی ادارے معاشیت پر کام کرنے والے رفاعی ادارے وغیرہ وغیرہ اسی طرح ارکان اسلام ہیں اس کے حصے ہیں اور ہر حصہ بڑا اہم ہے عبادات کی لائن سے نماز اسلام کا ستون ہے حج اس کا رکن ہے زکاة اور روزہ بھی اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں غرض اسلام کا ہر عمل نہایت ضروری ہے مگر ان سب عمال میں جو افضل عمل ہے جو سب سے بلند ہے وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوِ تبوک میں حضرت معاز ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو یوں بتلایا کہ جہاں تک اسلام کی بلند اور بالا رسائی کا تعلق ہے تو وہ اللہ کے راستے میں جد و جہد ہے اور جو اسلام کی اس بلند اور بالا رسائی کا سوچتے ہیں وہ اس کے لئے مال اور جان اور وقت سب کچھ کھپاتے ہیں یقیناً وہ بھی سب سے افضل انسان ہے سب سے بالا اور بہتر انسان ہیں حضرت ابو سعید خدیر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے افضل کون سا انسان ہے آپ نے فرمایا وَمَنْ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَعْلِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ مومن جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کے ساتھ جیہاد کریں دعی اللہ کا ولی ہے جو کام سب سے افضل اور جس کو کرنے والا بھی سب سے افضل ہے تو پھر اللہ کا دوست تو یہی ہے جس کو ولی اللہ کہا گیا تو ہاں دعی اللہ کو اللہ نے اپنے قرآن میں ولی کہا یہاں ولی سے مراد کون ہے یقیناً یہاں ولی سے مراد اللہ کا وہ نیک بندہ ہے جو اللہ کی محبت میں اپنی ساری زندگی علی کلمت اللہ کے لئے وقف کر چکا ہو اور ہجرت اور نصرت کی ترتیب پر اپنی قیمتی زندگی کو ڈال چکا ہو اور دعوتی تقاضوں پر چلنے کا عادی ہو چکا ہو ولی کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر لے اللہ کا قرب حاصل کر لے اور اللہ کی رضا اور قرب کا اس سے عظیم کوئی اور راستہ نہیں معجزات اور کرامتیں اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم سے جتنے معجزات وقو پذیر ہوئے ان تمام کا تعلق دعوت اللہ والی جد و جہد سے متعلق ہیں کیونکہ یہ راہ بڑی کٹھن اور سفر بڑا دشوار ہے یہ مومن کو بلندی اور چوٹیوں پر لے جانے والا راستہ ہیں یہی وجہ ہے کہ اس راستے میں اللہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے مدد کرتا ہے اس کی یہ معفوق الفطرت مدد جب نبی میں مومنوں پہ نازل ہوتی ہے تو لوگ اسے کرامت کہتے ہیں مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے ارادے سے مدینہ کی طرف جانے کا ارادہ فرماتے ہیں تو ابو جہل کی قیادت میں مشرقی نے مکہ اللہ کے رسول کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں آپ اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو سلاتے ہیں اور دروازے سے نکلتے ہوئے سنگریزوں والی مٹی مٹھی بھر کر مشرقوں کی جانب پھیکتے ہیں اللہ انہیں اندھا کر دیتے ہیں اور اللہ کے رسول یہاں سے نکل جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یہ معجزہ تھا آپ کے ہمسفر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو ہے غار سور میں پہنچتے ہیں غار میں پہلے صدیق اکبر تو اس پر پاؤں کی ایڑی رکھ دیتے ہیں اللہ کے رسول آپ کی گود میں آرام فرماتے ہیں گوئی زہریلی چیز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں ڈس لیتی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے آنسو چہرے رسول پر گرتے ہیں آپ کو اس سے اپنے ہجرت کے ہمسفر ساتھی کی تکلیف کا پتہ چلتا ہے تو وہاں لعاب دہن لگا دیتے ہیں اور درد کافور یعنی دور ہو جاتا ہے یہ بھی معجزہ تھا اس طرح کی مدد دعائیوں کے ساتھ قیامت تک پیش آتی رہے گی امتی کے ساتھ اس طرح خلاف معمول مدد کرامت کہلاتی ہے اور کرامت ولی سے ظاہر ہوتی ہے اور دائی الاللہ سے بڑھ کر کوئی ولی نہیں اللہ کا عذاب ظلم و کفر اور شرک ایسے کام ہیں جس زمانے میں بھی یہ کام کیے جائیں گے اللہ تعالی کا عذاب ساتھ شکلوں میں نازل ہوتا ہوا آیا ہے نمبر ایک توفان نمبر دو زلزلے نمبر تین ٹڈیوں کا جھنڈ نمبر چار جنگ اور خون رزی نمبر پانچ تعون اور وبا نمبر چھے عذاب خوف نمبر سات عذاب بھوک آج ساری دنیا کی ساری قومیں ان عذاب میں پھست چکی ہے اور عذاب ایسا دلدل ہوتا ہے کہ جس قدر زور لگائیں گے اتنا ہی پھستے جائیں گے دعوت کام ہی ایسا کام ہے جس کی وجہ سے اللہ کا غصہ تھنڈا ہوگا اور وبائیں وغیرہ ختم ہوگی اجنبی لوگ جو امت دعوت کہلاتے ہیں وہ تو اس دعوت کام کے نسخے سے محروم ہیں یہ کام تو امت مسلمہ ہی انجام دے سانیت پر رحم کریں اس کے لئے دعوت اور دعا کے ماحول سے دنیا کے ایک ایک شہر کو آباد کریں ملک کے ذمہ داران شہروں اور حلقوں میں پہنچ کر ساتھیوں کو ترغیب دیں اور کام کی ترتیب پر کھڑا کریں بڑوں کی نقل و حرکت ہی میں ملک والوں کی ہدایت اور حفاظت موقف ہیں اور جس ملک کے ذمہ داروں پر جمود تاری ہوگا تو وہاں کے ساتھی کام سے محروم ہوں گے اور اس نقصان کی پاداش میں ذمہ دار بھی کام سے محروم کر دیے جائیں گے بڑوں نے اپنی نسلوں کو کام میں نہیں جھوکا جس کی وجہ سے ان کے گھرانوں سے دعائی ملنا مشکل ہو گیا علم والے ذکر والے ملیں مگر عمومیت کے ساتھ عوام کو لے کر میدان دعوت میں چلنے والے نہیں ملیں اللہ کے دین کی دعوت والی محنت کا حق ادا کرنے کے وقت ہے اللہ مدد فرمائے اور عمومی انسانیت کی ہدایت فرمائے آمین 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 وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين